سبحان اللہ سبحان اللہ مینا بمناتو ہو اب میں خدیبِ رسولت حضرت مولانا محمد پاخر علی صدیقی خانی اور چشتی فاروق تحسین اور سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جون سبب العلام علی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ہم سب کی ڈلائی کو دور سے بنایا رو بجلہ فرما ہے میں حضرت قستگر پڑھا رکیوں میں بتو ہمارے تکبیم اللہ علیہ وسلم یاری's ali یاریہ سبحان یاریہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه ومن طبعه بهسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم فأعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم وإذ قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آطيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما مأكم لتؤمنن به و لتنصرنه صدق اللہم العزیم الحديث عن علی بن الحسین عن أبیه عن علی کرم اللہ واجهو أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خال كنت نوراً بين يدي ربی خبل أن خلق آدم بأربعة عشر آلف آمن أو كما خال عليه الصلاة والسلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُوا عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِذِ النِّسَاءُ قُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَعَنَّكَ قُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ الحمدلللہ حاضرین و سامعین اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا نور ارواحوں پر بکھیرئے یہ عالم ارواح کی بات ہے ابھی کائنات کی تخلیق مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے عالم ارواح میں سب موجود تھے آپ ہم سب موجود تھے عالم ارواح میں اور جب عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے بکھر گیا نور حضور کا بکھر گیا اب اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھاتا ہوں جیسا اندھیرہ ہے اگر ہم بیٹری کی ٹارچ ٹارچ کی لائٹ اگر مارتے ہیں بیٹری کی تو وہ روشنی جہاں پڑتی ہے وہاں پہ ایک ہلخہ بن جاتا ہے ایک دائرہ بن جاتا ہے روشنی کا اور آس پاس پورا اندھیرہ ہوتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نور بکھیرا جن ارواحوں پر وہ نور منور ہو گیا وہ ارواحیں اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھی آئے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو گھیر لیا ہے آئے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے آئے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا ہے تو اللہ جللہ شانہو نے ان ارواحوں سے فرمایا آئے ارواحوں سنو آئے ارواحوں سنو یہ نور میرے پیارے محمد کا نور ہے جو تم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے اگر تم میرے پیارے پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا ایک بات یہاں غور طلب ہے غور طلب بات یہ ہے جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا پھر ایک وقت گزر گیا اللہ کے پاس نبی کا نور عبادت میں مصروف تھا نبی کے نور سے پھر اللہ نے کائنات کو جب بنایا تو سب سے پہلے خلم کو بنایا اب یہاں پر آپ غور کریے جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آئے پیارے نبیوں کی روحوں پر رسولوں کی روحوں پر نور بکھیرو یہ نہیں فرمایا نبی کا نور جن کے اوپر غالب آ گیا نبی کا نور جن ارواحوں کو اپنے حلقے میں لے لیا اللہ ان کو نبوت اور رسالت عطا کرا اس سے پہلے ارواحیں تو سب اکھٹا تھی اور ظلمت چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے نبی کے نور سے فرمایا اے پیارے میرے پیارے اب اپنے نور کا اظہار کرو وہاں پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبیوں کے نور نبیوں کی روحوں پر اپنا نور ڈالو نبیوں کے رسول نبی اور رسول وہ بنے ہی نہیں تھے تو نبی اور رسول کب بنے جب ارواحوں پر نبی کے نور نے اپنا نور بکھیرا تو وہ بول اٹھے آئے اللہ یہ ظلمت چلی گئی اب نور آ گیا آئے اللہ یہ نور ہم کو اپنے دہرے میں لے لیا آئے اللہ یہ نور کس کا نور ہے تب اللہ نے فرمایا آئے ارواحوں سنو یہ نور میرے پیارے کا نور ہے یہ میرا پیارا محمد ہے اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو میں تم کو نبوت و رسالت عطا کروں گا آئیے اس کو پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے آگے بھی بیان کی اب پورا واقعہ بیان کی ہے اس کے بعد میں جب ارواحوں نے کہا کہ آئے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں نبی کے نور پر جو تیرا حبیب ہے جس کا نام محمد ہے اللہ نے پوچھا اخرر تم کیا تم اس بات کا اخرار کرتے ہو کہ تم ایمان لائے کہنے لگے خالو اخرر نہ آئے اللہ ہم اخرار کرتے ہیں اللہ نے یہ بھی پوچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِسْرِي کیا تم اس بات کا اخرار کرتے ہو کہ تم ایمان لائے میرے پیارے محمد پر اور تم کیا اس بات کا اخرار کرتے ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں میرا محبوب اگر میں تم میں بھیج دوں تو اس پر ایمان لانا پھر پھر وہ عالمِ ارواح کی بات تھی اب یہ دنیا کی بات ہے پھر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا تو اللہ نے فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف توحید و رسالت کی طرف جب بلایا تو یہود و نصارہ اور کفارانِ مکہ انکار کر گئے مدینہ کے یہود و نصارہ انکار کر گئے حضور کو رنج ہوا ارے یہ تو اہلِ کتاب ہے ان کے پاس میرے لئے روشن دلائل موجود ہیں ان کے نے میری تعریف کی گئی ہے ان کی کتابوں میں یہ اپنے بچوں سے زیادہ مجھ کو پہچانتے ہیں اللہ نے صاف فرمایا اے پیارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہلِ کتاب اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی پہچان رکھتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی پہچان رکھتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ ایمان نہیں لارے اللہ نے فرمایا اے پیارے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر نہ ہونا اے میرے پیارے ملال نہ کرو یہ یہود و نصارہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ملال نہ کرنا آؤ آئے پیارے میں آپ کو عالمِ ارواح کی بات یاد دلاتا ہوں جہاں پر یہ یہود و نصارہ کے نبیوں نے ایمان لائے ہیں اگر ان کی امت میں ہوتے ہوئے اہلِ کتاب اگر یہود و نصارہ اگر ایمان نہ لائے تو پرواہ نہیں آؤ میں عالمِ ارواح کی بات یاد دلاتا ہوں وَإِذْ اِذْ پاسٹرینز کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ گزرا ہوا زمانہ نبی کو یاد دلا رہا ہے آپ ترجمہ پڑھئے یہی بات ہے اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ النَّبِيِّينَ اے میرے محبوب آپ وہ وقت کو یاد کریے جب اللہ نے نبیوں سے ایک احد لیا تھا پھر آگے فرما رہے ہیں لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِيُمْ وَحِكْمَةِ اے نبیوں جب میں تم کو کتاب اور حکمت ادا کر دوں سُمَّا جَاَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَا آكُمْ پھر اگر میرا پیارہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا میں اگر میرا پیارے کو میں بھیز دوں میرا پیارہ محمد اگر آ جائے تو پھر تم لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد و نسرت کرنا اللہ پوچھا پھر اَأَخْرَرْتُمْ کیا تم بات کا اخرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عِسْرِ کیا یہ میرا بھاری وعدہ یہ بھاری بوجھ تم اٹھانے کا اخرار کرتے ہو تو نبیوں کی روحوں نے کہا قَالُوْ اَخْرَرْنَا اے اللہ ہم اس بات کا اخرار کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا فَشَهَدُوْا تم سب گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی نبی کی نبوت کا اخرار اور رسالت کا اخرار تمہارے کرنے پر میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں یہاں پہ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر آیا ہے ایک یہ بات کا ذکر آیا کہ نبی کے نور ہونے کا ایمان عالمِ ارواح میں نبیوں نے لایا اور پھر اللہ نے اخرار لیا کہ دنیا میں میں میرے پیارے کو اگر بشری نباس میں پھیز دوں تو پھر تم ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا تو معلوم یہ ہوا یہ جو سلسلہ نور کا حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عبداللہ تک حضرتِ بی بی آمینہ تک جو سلسلہ نور کا آیا وہ سلسلہ جن میں آیا جن آبا و اجداد میں آیا اللہ نے ان کو بڑی کرامتیں عطا کی یہ سفر یہ نور کا سفر یہ نور کا سلسلہ حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ بی بی آمینہ تک چلا پھر یہاں سے حضور کو بشری لباس میں اللہ تعالیٰ نے بھیز دیا اس سے پہلے جلسے میں زہرہ بات کے ایک ایسی بات بتایا تھا میں شاید آپ لوگوں نے آج تک نہیں سنی وہ بات وہ بات مدارج النبوہ میں صاف طور پہ واضح طور پہ لکھی بھی ہے وہ بات بتانے سے پہلے میں اپنی بات بتاتا ہوں ہماری تخلیخ ہمارا وجود کیسے ہوا ایک نطفے سے ہوا جو ماں کے پیٹ میں جگہ بنایا بات انڈریسٹوڈ ہے ہمارے لئے اس لئے تفصیل میں بغیر گئے کہ بات کرتا ہوں میرا بھی وقت بستا جس کے اندر گیا اس کا نارمل ویٹ بڑھتا پھر وہ تخلیخ ہوتی خون بنتا ہڈی ہوتی چمڑا چڑھتا اللہ تعالیٰ اسکن کو ڈیولپ کرتا اس کے بعد اس کے آزہ ڈیولپ ہوکے ایک ٹائم لکے وہ باہر آتا یہ ہماری ہے یہ ہماری تخلیق اور اس کی وضع خوران سے ثابت ہے اس میں کسی کا انکار نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ایسی نہیں ہے پھر کیسی ہے ارے جب آدم آئے ہوا آئے تو یہ سلسلہ چلا نبی تو آدم اور ہوا سے پہلے کے ہیں نبی کا وجود پہلے آیا پھر نور آیا پھر بشریت بنی آدم بنے ہوا بنے سلسلہ چلا جو صبح خیامت تک انسانیت کے لئے جاری رہے گا لیکن حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب مخررہ وقت آیا اب دیکھئے حضور کی ولادت سے پہلے کا پچھلا دور اگر ہم دیکھیں گے تو تین سو ساٹھ بط تو خانے کعبہ میں تھے خوران سے بات ثابت ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو خوم نے اللہ کا بیٹا کیوں مانا اس کی وجہ یہ تھی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی بنو اسرائیل اس کی خلاف ورزیاں کیے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حارون علیہ السلام کے جانے کے بعد اس میں تحریف کر لیے اس میں چینجز کر لیے تو اللہ تعالی کیا کیے وہ کتاب کو اٹھا دیئے اب عزیر علیہ السلام جب آئے تو آپ زبانی طور پر وہ کتاب کو پھر لکھائے لکھانے کے بعد پھر خدرت کیا ہوئی وہ چھپی ہوئی کتاب پھر ملی ان کو پھر ملی تو دونوں کو کمپیر کر کے دیکھیں تو وہ ایکزیکلی من و ان تھی جیسے کی ویسی تھی تو وہ لئے یہ خدا کا بیٹا ہے یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کی یہ وجہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر تین میں کا تیسرا کہا گیا ہے اور کہیں پر خدا کا بیٹا نصارانے مانا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اب بغیر والد کے بھی ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی اور مٹی کا پرندہ بنا کے پھوک مارتے وہ اُلنے لگتا یہ چیزیں ہیں نا اگر نبی کا دنیا میں تشریف لانا اگر وہ نو مہنے کا پیریڈ نہیں ہوتا تو لوگ بچپن سے خدا مانتے تھے نبی کو ممکن ہے نا یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک مخررہ وقت گزارا اور حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے مجھے نو مہنے تک درد اور وہ جو تکالیف وہ جو وزن برداشت کرنا پڑتا ولادت کی جو مراحل ہوتے اس سے گزر گئی میں مگر میں کوئی تکلیف اور اس کی شدت وغیرہ محسوس نہیں ہوئی آپ یہ فرماتے ہیں جب حضور کی آمد کا وقت آیا تو اللہ نے زمین سے آسمانوں تک ایک فرش بچھا دیا تھا اور اس فرش پر فرشتے چاند جیسا نور یعنی گول نور لے کر فرشتے ویلکم کے لیے زمین سے آسمانوں تک کھڑے ہو گئے تھے اس کے بعد میں پھر ایک وقت ایک لحظہ ایسا آیا کہ حضور کی تشریف آواری ہو گئی پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی تشریف آواری ہو گئی تو نور ایسا منور ہوا میں اپنے کمرے سے مکہ میں میں اپنے کمرے سے مجھے شام کے محلات بھی نظر آ گئے وہ نور اتنا بکھرا وہ نور اتنا بکھرا کہ شام کے محلات مجھے نظر آ گئے ایک بات ایک فیض ملا تھا مجھے حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں اور حاضرین محترم یہ وہی مسجد ہے مدنی شاہ صاحب کی میں ایک عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد آفتہ بے خطابت کے ساتھ آگے جب جڑا تو پہلی تخریر میں نے حیدرباد میں آنے کے بعد جو کی تو پہلی تخریر کسی مسجد میں تھی یہ فیض تھا مدنی شاہ رحمت اللہ علیہ کا وہ محرم کے جلسے تھے ہاں محرم کے جلسے تھے مجھے یاد ہے مجھے وہاں پر ایک بار جب میں خطاب کر رہا تھا تو یہ جو بات بی بی آمینہ نے فرمائی کہ میرے حجرے میں حضور کی وجہ سے نور منور ہوا تو میں نے شام کے محلات کو دیکھے اب یہاں پہ پھر وہ ازل کی بات کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حضور کے نور کا صدخہ عطا کیا آنکھوں کو تو اب جو حد ہے آنکھوں کی وہ ختم ہو گئی میری حد یہ دیوار ہے مگر جب نور آ جاتا جب ولی کی آنکھوں میں یا جب نور آتا تو انہیں ولی بنتا تو اس کو بہت دور کا نظر آتا تو بی بی آمینہ کو تو کمرہ اندھیرہ نظر آ رہا تھا ان کی آنکھ میں وہ صفت نہیں تھی کہ دور تک دے سکے لیکن نبی کا نور جب کمرے میں منور ہو گیا تو آپ یہاں سے شام کے محلات کو دیکھیں کوئی دروازہ نہیں کھلا کوئی پردہ نہیں ہٹا اس لیے کہ ولادت کا وقت تھا جو بھی آئے وہ صبح پردہ کیے ہوئے تھے تو یہاں پر کھڑکی کھلی دکھا دروازہ کھلا دکھا نہیں دروازے بنتے جو بھی ایک دروازہ کھڑکی جو بھی تھی پردے چھوٹے ہوئے تھے سب ہونے کے باوجود حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ نبی کے نور میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے وہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے آپ کا دل بھی مانے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کتابوں میں پڑھیں گے تو شاید نہیں ملے گا وہ بات کیا تھی وہ بات یہ تھی کہ دنیا والوں کو اللہ بتانا چاہ رہا تھا اے دنیا والوں میرا محبوب جو دین لے کر آیا ہے میرا محبوب جو دین لے کر آیا ہے اس دین کو بچانے کے بعد اس دین کو بچانے کے لئے حسین کربلا میں اپنے اہل بیت کے خربانیاں دے کر اپنا سر کٹا کے جب شام کے محلات سے اونٹوں پر گزریں گے تو حضرت آمینہ کو وہی اونٹ دکھائے گئے تھے وہی شام کا محل دکھایا گیا تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں نبی تشریف لائے دین بچیں گا تو حسین سے بچیں گا اور دین بچیں گا تو دین بچا کر اہل بیت جس شام کے محلات سے گزریں گے وہ محل کو دکھایا گیا حضرت آمینہ حضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ایسے ہوئی اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نفاس کی قیفیت نہیں آئی کوئی جیسا نو مولود پر آلائشیں ہوتی ہے اسی کوئی چیز نہیں تھی حضور کی صفت نوری تھی آپ بشری لباس میں آنے کے باوجود بھی آپ کے نور نے شام تک روشن کر دیا تھا اس کے بعد بی بی آمینہ کہتی ہے میں نے آواز سنی کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اس لڑکے کا کیا کیا جائے تو پھر کسی نے آواز دی کہ اس کو مشرق کی سیر کرائی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آیا ہے کہ حریر میں لپٹ کر حریر کا کپڑا کہیں پر ریشم وغیرہ کا ذکر آیا کہیں پر سفید کپڑے میں حضور لپیٹے ہوئے تھے حضور کو شام کا پوری مشرق کا سیر کرائی گئی اور ساری مشرق میں حضور کی آمد کے چرچے ہو گئے پھر کہا گیا کہ انہیں مشرق کی سیر سے مغرب کی سیر کرائی جائے آپ کو مشرق وہ مغرب میں تمام روح زمین کے سمتوں میں سیر کرائی گئی اور پہچان کرائی گئی کہ نبی آخر الزمہ تشریف لا چکے ہیں اور پھر تین جھنڈے لگائے گئے جن میں کہا ایک جھنڈہ خانِ کعبہ پر لگایا گیا اور ایک جھنڈہ بیت المخدس پر لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی آمد پر جھنڈے گاڑ دئیے گئے کہ آئے مشرقوں آئے کفار آئے بتوں سنو اب تمہاری چلنے والی نہیں ہے نبی آخر الزمہ آ چکے ہیں حاضرین محترم کیونکہ مسجد کے اندر کا جلسہ ہے تھوڑا سا اور یہ نور کا فیض پھر ہمیں ملے گا کیا نور کو ماننے سے نبیوں کو نبوت ملی رسولوں کو رسالت ملی تو یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو نور مانتے ہیں ہم بھی آپ کو بشر مانتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نور ہونے کا ہم اسرار کرتے ہیں اور بشر ہونے کا ہم اخرار کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا ملے گا ہمیں جب اس نور کا فیض ملے گا تو ہماری آنکھیں بھی روشن ہو جائے گی دل بھی روشن ہو جائے گا مگر پھر روز خیامت کیا ہوگا اور مرنے سے پہلے کیا ہوگا مرنے کے بعد خبر میں کیا ہوگا مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے دل روشن رہے گا اللہ اکدہ ذکر و اسکار میں رہے گا اور حضور کا دیدار ہوگا اور روح پرواز کر جائے گی یہ یقین ہے اور جب حضور کی تشریف آواری خبر میں ہوگی تو خبر بھی منور ہو جائے گی حضور کے نور سے کیوں کہ حضور کو نور مانتا تھا یا رسول اللہ میں خبر میں اب اندھیرے میں ہوں آپ کے نور کی ضرورت ہے جب حضور تشریف لائیں گے تو خبر بھی منور ہو جائے گی اس کی بڑی تفصیلیں مگر اب وقت نہیں ہیں شاٹ میں بتا دے رہا ہوں پھر جب خبر سے اٹھیں گے تو روز محشر کیا ہوگا روز محشر روز محشر اندھیرہ ہی اندھیرہ رہے گا اس لیے آخا نے فرمایا دنیا میں ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ تم دنیا میں کسی پر ظلم کریں گے تو تمہارے لیے خیامت میں وہ اندھیرہ ہوگا یہ ظلم کرنا خیامت میں اندھیرہ ہوگا ظلم سے بچو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین عیدیہم وبی ایمانہم اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دیکھیں گی کب روز خیامت ان کے آگے نور ہوگا اور ان کی سیدھی جانب بھی نور ہوگا پھر اللہ فرمائے گا بشراکم اليوم آج تم کو بشارت ہے اے مومنوں میں تم کو نور بھی عطا کیا ہوں اور تم کو بشارت ہے کیا بشارت ہے جنات ان تجرید من تحتیہ الانہار خالدین افیہ ایسی جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے سے نہر جاری ہیں اور تمہارا خیام اس جنت میں ہوگا ذَلِكَ هُوَا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور وہ ایک بڑی کامیابی والا دنیا ہے بڑی کامیابی ہے وہ تو معلوم ہوا مومنین کو مومن عورتوں کو مومن مرد کو اللہ نور عطا کرے گا جو نور ان کے آگے چلے گا ان کی سیدھی جانب چلے گا ان کو بشارت دی جائے گی جنت کی جس جنت کے نیچے سے نہر جاری ہوگی اور ان کا خیام اس جنت میں ہوگا اور وہ بڑا ہی کامیابی کا وقت ہوگا کامیابی کا دن ہوگا یہ تو مومنین کے لئے ہے آئے اللہ ہم آپ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں مگر آئے اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگیں ایسے بھی ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے روزہ رکھتے وہ لوگیں نور کا انکار کرتے تو آئے اللہ ان کو کیا ملیں گا اللہ نے ہمارے سوال کا جواب پہلیس دے دیا یہ آئیت کے بعد میں فوری دوسری آئیت نیکسٹ آئیت میں اللہ فرما رہا ہے اب ہوگا کیا روز خیامت اللہ تعالیٰ کسی کو انگلی میں نور عطا کرے گا یہ نور انگلی کا ممبتی کی طرح ہوا آنے پہ کبھی ایسے ایسے ہوگا کبھی بوجھے گا کبھی سلگے گا اب انہیں حیبت میں چوہ طرف اندھیرہ ہے اس کو اس کے انگلی میں نور ملا اب یہ دیکھتا رہے گا بجتا کی جلتا کی جلتا کی بجتا کی پریشانی کے عالم میں کسی کو نور ملے گا اس کے آگے تک راستہ دکھائی دے گا کسی کو نور ملے گا اس کی سیدھی جانب نور رہے گا کسی کو نور اتنا ملے گا کہ وہ چلتا ہوا رہے گا کسی کو نور ملے گا اس کے خدموں میں رہے گی روشنی لڑ کھڑاتے ہوئے چلے گا پلسی رات پر سے کسی کو نور ملے گا وہ دوڑتا ہوا جائے گا کسی کو نور ملے گا وہ ہوا کی طرح جائے گا کسی کو نور ملے گا وہ بجلی کی طرح چلا جائے گا اس سیچویشن میں اس سیچویشن میں اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی نور دیں گے جب وہاں موقف سے حشر سے چلنے کا جب وقت آئے گا مومنین آگے ہوں گے منافقین پیچھے ہوں گے جیسے ہی موو ہوں گے جیسے ہی کچھ دور آگے بڑھیں گے تفسیر بیان کر رہا ہوں اور میری صفت ہے قرآن حدیث سے ہٹ کے بات نہیں کرتا میں آپ دیکھئے تفسیر جا کے آپ تفسیر جا کے دیکھئے ترجمہ جا کے دیکھئے آپ جب سے سن رہے ہیں میں قرآن حدیث سے نہیں ہٹا نہیں ہٹتا میں اب اللہ تعالیٰ ایسے سیچویشن میں منافقین کے نور کو سلپ کر لے گا منافقین کے نور کو سلپ کر لے گا ان کی روشنی کا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اب مومنین دیکھیں گے مومنین دیکھ کے پریشان ہو کے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں اے پیارے میں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو روز خیامت مایوس نہیں کروں گا اے پیارے میں ان کو نور دوں گا وہ نور ان کے آگے بھی چلے گا ان کی سیدھے جانب بھی چلے گا تو یہ سیچویشن مومنین دیکھ کر کہیں گے اللہم اتمیم نورنا اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں وغفر لنا اور ہماری مغفرت بھی فرما دے اب سوال یہ مومنین کی صفت کیا ہے یا معلوم ہو رہی اس کے گناہ معاف ہوئے اس کی مغفرت ہوئی یہ تو نور ملا پھر وہ لنے مغفرت کر بلکے یہ کیا ہے آجزی اور انکساری ہے اے اللہ آپ ہم پہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہم پہ رحم کر کے ہماری مغفرت کر کے نور تو عطا کیے لیکن آئے اللہ ہم منافقین کو دیکھ رہے ہیں ان کا نور ستلب ہو گیا ہے آئے اللہ ہمارے نور کو منزل مقصود تک پورا فرمائیے آئے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے وَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَدِيرٍ آئے اللہ بیسک ہر بات پر خادر ہے آئے اللہ ان کا نور سلب کرنے پہ بھی خادر ہے اور ہم کو نور مکمل دینے پہ بھی خادر ہے یہ کہیں گے مومنین اب یہ منافقین کا جب نور سلب ہو جائے گا تو منافقین پہلے کی آیتوں کی طرف آ رہا یہ منافقین کہیں گے مومنین سے کیا کہیں گے جو ایمان لائے ان سے کہیں گے اے اہلِ ایمان ہماری طرف مڑ کے دیکھئے ہم آپ کے چہروں کے نور سے کچھ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ نور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیا ہے انذرنا ہماری طرف نگاہ کرئے ہماری طرف توجہ کرئے ہماری طرف کرم کرئے مہربانی کرئے سارے مانا اس میں آتے اور وہ سیچویشن ایسا ہے کرم بھی ہونا رحم بھی ہونا مروت بھی ہونا نور بھی ہونا کیونکہ انہیں پریشان ہیں ایسے سیچویشن میں پکاریں گے کہ انذرنا تو اب انہوں تو آگے جا رہے ہیں منافقین پیچھے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری طرف دھیان دیجئے ہماری طرف توجہ دیجئے ہماری طرف مڑ کے دیکھئے تاکہ ہم آپ کے نور سے نور حاصل کریں تو پھر مومنین کیا کہیں گے خیلر جیو وراء کم فلتمیسو نورا اے منافقین پیچھے کی طرف چلے جاؤ نور جہاں ملتا وہاں جا کے ڈھونڈو اب ہمارے نور سے تم کو نور ملنے والا نہیں ہے وہاں جاؤ جہاں نور بڑھتا تھا تو نور کہاں بڑھتا ہے نور دنیا میں بڑھتا نور مجلس اہل سنت والجماعت کی جلسوں میں بڑھتا ہے جہاں پر نبی کے نور ہونے کا ایمان حاصل ہوتا ہے نور دنیا میں ملتا آخرت میں کوئی نور ملنے والا منافقین کو نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا اگر تم سے ہو سکے تو تم وہاں چلے جاؤ جہاں پر نور ملتا ہے تو یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اب یہ مومنین اور منافقین کے بیچ میں ایک کانچ کی ایک شیشے کی ایک گلاس کی دیوار لگا دے گا اب جب دیوار لگ جائے گی تو وہ دیوار کے اندر ایک باب ہوگا ایک دور ہوگا وہ دور کے اندر سے دیکھیں گے تو ادھر رحمت دکھائی دے گی جہاں پر نور ہے وظاہرہو اور اس دیوار کے سامنے من خبالیہ العذاب ان کے پاس نظر آئے گا کہ یہ دروازے کے پاس ان کے لئے عذاب ہے آخری بات کی طرف ہوں یہیں پہ اللہ نے بات ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ینادونہم یہ پھر پکاریں گے ندا دیں گے ینادونہم اب ہم دنیا میں ندائے یا رسول اللہ پکارے ندائے یا علی بولے یا غوز بولے تو یہ لوگاں فتوے لگاتے ہیں شرک کے آو خیامت کے دن دیکھیں گے ارے ہم تو اللہ اس کے رسول کو پکار رہے ہیں تم ہمارے کو پکاریں گے ینادونہم اب مومنین کو ندا دیں گے علم نکم معاکم اے مومنین کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ روزے رکھتے تھے یہ یاد دلائیں گے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا علم نکم معاکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو مومنین کیا جواب دیں گے بھلا بے شک تم ہمارے ساتھ نماز روزے پڑھتے تھے سب کچھ کرتے تھے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ارے تم تو اپنے آپ کو ایک فتنے میں گرفتار کر لئے تھے تم لوگاں کشم 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 مبتلا تھے دنیا میں نور ہے کی نہیں ہے کی نور ہوتا کی نہیں ہوتا کی وسیلہ مانگنا کی نہیں مانگنا کی شفاعت خبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی شفاعت ہی کی نہیں ہوتی ایک بات یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول فرمائے میری شفاعت اس کے لئے ہے جو میری شفاعت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول فرمائے میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لئے ہے نیک ادمی کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے اس کے عمل تو نیک ہیں شفاعت کی ضرورت امت کے گناہگاروں کے لئے ہے اور اللہ کے رسول فرمائے جو میری شباعت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے میری شباعت ہے اب یہ کہنے کے بعد سنیے پھر اس کے آگے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے ساتھ نماز روزہ پڑھتے تھے مگر تم اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیے تھے وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ تم ہماری برائی چاہتے تھے اب منافقین کو مومنین یاد دلائیں گے وَرْتَبْتُمْ تم ہماری دنیا میں برائی چاہتے تھے ارے آج ہماری دوستی اگر آپس میں ہے تو کس وجہ سے ہے کیا آپ کی میری کوئی رشتداری ہے کوئی رشتداری نہیں ہے آپ بھی نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کے غلام ہیں میں بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں میں بھی غلامی کرنے کی کوشش کرتا ہوں نبی کی تو یہ دوستی جو ہے یہ ایمان کی دوستی ہے تو وہاں وہاں پر مومنین منافقین کو یاد دلائیں گے ارے تم تو ہماری برائی چاہتے تھے تم ہماری برائی چاہتے تھے اور تم ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں جلسہ کر رہے ہیں کون آ رہے ہیں انہوں جلسہ کر رہے ہیں کہاں سے پیسے ڈال رہے ہیں ارے اتا بڑا جلسہ کر دیئے کہاں سے پیسے آرے نہیں معلوم تم لوگوں کو بڑے بڑے جلسے ایک عاشقِ رسول بھی کر دیتا تم لوگاں کرے تو سو سے چندہ لے دیں ہماری جماعت سب کے لئے کیلئر کٹ ہے ہماری جماعت اہلِ سنت والجماعت جس کی سدارہ دافتہ و خطابت فرما رہے ہیں پچاس سال سے تقریباً جماعت کو خیم ہوئے اٹھتیس سال ہو گئے ہم لوگ چندے نہیں لیتے ہم لوگ لفاوے کے مخرب نہیں ہماری جماعت کے جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ للاحیت پہ کام کرتے ہیں یہ بات واضح ہے تو اب یہ بات وہاں پر مومنی منافقین سے کہیں گے ارے تم تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے اور تم ہمارا نخصان چاہتے تھے اور تم ایک جھوٹی ہماخت میں مبتلا تھے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حتی جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا تم مر گئے یعنی تمہاری پوری زندگی شک و شبے میں گزر گئی تمہاری پوری زندگی اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں گزر گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری بلکل دو تین منٹ لوں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے فرماتے ہیں تم اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ اس کی تفسیر میں آتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم سننی نہ ہو جاؤ تفسیر میں صاف آئیے آئیے میرے پاس میں بتاتا ہوں آپ کو وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ارے تم اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ تم سننی نہ ہو جاؤ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر آخری الفاظ کیا ہے حَتَّى جَا عَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور تم مر گئے مر کے جب تم یہاں آئے تو تمہاری یہ حالت ہے اس کے بعد میں تم کو شیطان نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا یہ آخری لفظ ہے وَغَرَّكُمُ الْبِاللَّهِ غُرُورًا وَغَرَّتْكُمُ الْبِاللَّهِ غُرُورًا تم کو اللہ سے شیطان نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا تم شیطانی غرور میں مبتلا تھے سننی بولتے جس کو سیکنڈ کیٹگری میں دیکھنا رہے نہیں نہیں آیا روزِ خیامت ہمارے چہرے روشن ہونے والے ہیں یومت ابی اززو الوجوح سننیوں کے چہرے روزِ خیامت روشن ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اب انہوں لاکھ دعا کر لو اللہمہ اجعلی نوری فی سمعی نوری و بسری نوری دعا نور تم کتہ بھی پڑھو تم کو دعا نور کا فیض ملنے والا نہیں ہے فیض ملیں گا تو ہمارے کو ملیں گا اور وہ دعا کیا ہے اللہ کے رسول نے جو سکھائی ہے اس کو میں جمع کے سیغے میں پڑھوں گا اے اللہ ہمارے لئے نور عطا فرمائیے اے اللہ ہماری آنکھوں کو نور عطا فرمائیے اے اللہ ہماری سماعت کو نور عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے کلام میں نور عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے سامنے نور عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے پیچھے نور عطا فرمائیے اے اللہ ہماری سیدھی جانب نور عطا فرمائیے اے اللہ ہماری بائیں جانب نور عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے اوپر نور عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے نیچے بھی نور عطا فرمائیے اور یا اللہ ہمیں سرابہ نور عطا فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے و طفیل میں سبحانہ ربکہ رب العزت یعنی یسیفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین